تعلیم کا میار گرانے کے لیے تو اور بھی بہت سے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ عزمائے جا رہے ہیں میرا خیال ہے جو پالیسیز بنانے والے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ تو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں کوئی جو بھی ہیں وہ ناتجربہ کار ہیں دیکھیں یہ میرا خیال ہے مجودہ گورنمنٹ کے صرف بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے اور ایک فرمولہ ہے شریعت صاحب یہ جو کام ہوا ہے نا کہ جو ان کو لیو ان کیشمنٹ میں رولز میں چینج اور گریجوٹی رولز میں چینج تمام کے لیے ہوا ہے ہر ایک ملازم کے لیے ہوا ہے میں تیتیس سال پہلے اگر لگی تھی گورنمنٹ جوب میں آئی تھی ٹیچر بنی تھی سات سو سمتنگ میری تنخواہ تھی جو میرے جیسے اور تمام ہمارے اصابدہ جو تیس تیس پہنٹیس پہنٹیس سال اپنے گورنمنٹ کو دے چکے ہیں کیسے پڑھایا کیسے نہیں یہ وقت آپ کو وقت نے ان کی وہ بدلی ہے آلت کے جیسے جیسے مصروفیات آپ نے ٹیچرز کی ایجوکیشن سے ہٹا کے کہیں اور کر دی تو ویسے ہی وہ پڑھائے گا ویسے ہی وہ سکول میں آئے گا ویسے ہی وہ کلاس میں جائے گا جب آپ اس کو سٹریس میں رکھیں گے تو وہ ویسے ہی پڑھائے گا لیکن بات یہ ہے دوسرے یہ کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ مار نہیں پیار کس نے کہا تھا یہ اب ہم بچے سے ڈرتے ہیں گورنمنٹ بچہ ہم سے ڈر کے پڑھنے آتا تھا ڈر کے نہیں تو عزت سے آتا تھا ہماری شفقت سے متاثر ہو کے آتا تھا دوسرے اس سارے مسائل کا حل تو ہے نا کوئی اس کا ایک بڑا چھوٹا سا حل ہے دیکھیں اگر ہم اساتذہ کی بات کریں وہ کہیں گے کہ ہمارے بہت مسائل ہیں ہم پہ بہت برڈن ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب جو پرائیوٹ سیکٹر ہے ان کے اپنے مسائل ہیں اس کا صرف ایک حال ہے میں خود ایک گورنمنٹ آفیشل ہوں میں کہتا ہوں کہ دس دن کے اندر اندر آپ سکولوں کی حالت چین کر سکتے ہیں سرکاری اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میرا بچہ یہ موجزہ جی میں بتاتا ہوں اس کا کہ میرا جو سیکٹری سکول ہے اس کے بچے یہ لازم قرار دے دیں کہ ان کے بچے جو ہے پرائیوٹ سکول میں نہیں پڑھ سکتے گورنمنٹ سکول میں جائیں میرے بچے میں مجھے کہہ دیا جائے کہ نہیں جی آپ کے خلاف پیڈا لگے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں داخل کرایا یہ تو اس وقت ہوگا جب آپ گورنمنٹ سکول کو پرموٹ کرنا چاہیے یہ اس وقت ہو جائے گا نا اگر آپ نے کرنا ہی نہیں ہے ان کو پرائیوٹ آئیزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں میں ارز کرتا ہوں اس پہ ہمارے سامنے پرائیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ہمارے سامنے ایک موڈل ہے موڈل ہے کجری وال نے دہلی میں کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے یہ کیا نا آپ کو پتا ہے اچھا اس کے ساتھ صرف سکول میں نے اپنا بھی علاج سرکاری آسپٹل میں کروائیں یہ جی اپنا علاج بھی ہے بالکل دو تین چیزیں لازم قرار دے دیں تعلیم اور صحت یہ دو مہت میں انتہائی اہم اور ریل کی اٹی ہوتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے گورنمنٹ کو ان دو محکموں کو گورنمنٹ میں ہی رکھنا چاہیے اس کا دوسرا پرائیوٹ کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے